جماعت ایمریا فورسائیم کے لیے تاریخ دن پہلی مسجد کا افتتاح فورسائیم صوبہ بارٹن ووٹنبرگ کا آٹھوں بڑا شہر ہے اور جرمنی کے جنوب میں بلیک فارس کے دہانے پر واقع ہے اس شہر کی عبادی ایک لاکھ بیس ہزار ہے بارہ دسمبر فورسائیم میں تعمیر ہونے والی مسجد بیت الباقی کے افتتاح کا دن تھا بچے بوڑھے مرد و خواتین سب ہی مختلف انداز میں اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے شدید سردی کے باوجود صبح سے خدام نے مسجد کے گرد و نواح میں وقار عمل کا کام شروع کر دیا اور ساتھ سردی سے بچاؤ کے لیے چائے سے لطف اندوز ہوتے رہے ایک مہمان نے جو صبح سے وہاں پر موجود تھے یہ کہا یہ مسجد کافی خوبصورت ہے اور ایک کلچر کی ترجمانی کر رہی ہے کچھ لوگ اس کی تعمیر پر خوش ہیں لیکن کچھ اس سے مختلف سوچ رکھتے ہیں دونوں کی فکری تقرار کے دوران یہ مسجد تعمیر ہوئی اب جبکہ یہ تعمیر ہو چکی ہے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے احساسات کا خیال رکھنا ہے مقامی و مہمان ایمنیوں کے علاوہ شہر کے بہت سے محززین بھی حضور کی آمد کے منتظر تھے حضور کا استقبال کرنے والوں میں صدر جماعت کے علاوہ لارڈ میر اور شہری انظامیوں کے بہت سے افراد شامل تھے حضور نے وہاں آمد کے فوراً بعد تعمیر سے متعلق تفصیلات پر تباتلہ خیال کیا جس کے فوراً بعد تختی کی نکاب کو شائع کی اور اجتماعی دعا کے ساتھ مسجد بیتل باقی کا افتتا عمل میں آیا بعد از ہاں حضور نماز مغرب و عشق کی ادائیگی کے لیے مسجد کے اندر تشریف لے گئے و تمام حضرین نے حضور کی اقتضا میں نماز ادا کی نماز کے بعد حضور بلڈنگ کے مختلف حصوں کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے اور تفصیلات حاصل کی اس کے بعد خصوصی خیمہ میں تمام حضرین کی موجودگی میں افتتا ہی تقریب کی کاروائی شروع ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز میں تلاوت قرآن کریم کے بعد بہترم امیر صاحب جرمنی نے شہر سے متعرف کروانے کے علاوہ اس علاقے میں احمدیت کے آغاز اور جماعت کے قیام مسجد کی تعمیر کے مختلف مراحل کا ذکر کیا بعد ازاں شہر کی مختلف سماجی و مذہبی تنظیموں اور لارڈ میر نے تقاریر کی اور مسجد کی تعمیر کے اقدام کو سراہا مہمانوں کی تقاریر کے بعد حضور ایداللہ تعالی نے اہمنیوں کو نصیت کرتے ہوئے فرمایا تقریب دعا پر ختم ہوئی اور بعد ازاں حضور نے لارڈ میر کو شکریہ کے ساتھ ایک جادگار توفہ دیا ایک بزرگ مہمان نے تسورات بیان کرتے ہوئے کہا مجھے آج خاص خوشی ہو رہی ہے کہ اس شہر میں ایک مسجد کا افتتا ہو رہا ہے حضرت خلیفت المسیح کے بارے میں خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مہمان نے کہا یہ بہت اہم پرسنیلیٹی کے مالک ہیں جو تقریر انہوں نے کی ہے مجھے بہت پسند آئی یہ تقریر کے الفاظ دل سے نکل کر زبان پر آ رہے تھے اس کے بعد حضور ایداللہ تعالیٰ اور لارڈ میر نے مسجد بیت الباقی کے ہاتھ میں یادگاری پوتا لگایا اور روایتاں پود کو پانی بھی دیا اس موقع پر مسجد میں تصاویر کا سیشن ہوا بکار عمل اور خدمت کرنے والے مختلف گروپس کے ساتھ حضور نے تصاویر بنوائی اور سب خدمت کرنے والوں نے حضور سے مسافے کا شرف حاصل کیا یہ تقریب ساڑھے سات بجے شام تک جاری رہی اس کے بعد حضور انور واپس فرنکفرٹ کے لیے روانہ ہوئے موسیقی